جب یشو مسیح نے یوہنہ کے بارے پتر سے کہا تھا کہ اگر میرے آنے تک یوہنہ ٹھہرا رہے تو تجھے اس سے کیا؟ تو کیا ایسا ہوا؟ کیا آج بھی وہ چیلہ جیوی تھے؟ دو ہزار سال پہلے جب یشو مسیح دھرتی پر تھے اس سمیں رومی سرکار کا اسرائیل پر قبضہ تھا اور جو بھوشوانیاں دانیل، زکریا اور یشایہ بھوشدتہ نے کی تھی اس کے انصار اسرائیلی لوگ جانتے تھے کہ ایک مسیحہ آئے گا جو اسرائیل کے دشمنوں کو ختم کرے گا اور اپنے راججے کو ستھاپت کرے گا یوہنہ ببتسمہ دینے والا بھی پرمیشو کے راججے کا پرچار کر رہا تھا کہ اپنے من کو فراؤ پرمیشو کا راججے نکٹ ہے یشو مسیح نے بھی یہی پرچار کیا کہ من فراؤ پرمیشو کا راججے نکٹ ہے اب جب چیلوں نے یہ وشواس کیا کہ یشو ہی وہ مسیحہ ہے جو اپنے راججے کو اس دھرتی پر ستھاپت کرے گا تو وہ اس آشا میں تھے کہ کوئی ایسا دن ہوگا جب یشو مسیح اسرائیل کے دشمنوں کو ختم کرے گا اور ایک نیا راججہ ستھاپت کرے گا پر جب یشو مسیح کروس پر چڑھا دیئے گئے تب چیلوں اور لوگوں کا وشواس ٹوٹ گیا کہ یشو ہی وہ مسیح ہے اور پرمیشو کا راججے آ پہنچا ہے پر تیسرے دن یشو مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور لوگوں نے یشو مسیح کی قبر کو کھالی پایا جو آج تک کھالی ہے ہمارا پرمیشور مردہ نہیں وہ زندہ پرمیشور ہے جب یشو مسیح جی اٹھے تو چیلوں کو وشواس ہوا کہ یہ سچ میں مسیح ہی ہے اور پرمیشو کا راججہ ستھاپت ہونے والا ہے اب چالیس دنوں کے بعد یشو مسیح جتون پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں تو چیلے بہت ہی اتصا سے بھرے ہوتے ہیں زکرہ آدھائی چودہ میں لکھا ہے کہ اس دن وہ جتون کے پرود پر اپنے پاؤں کو رکھے گا جو پورو کی اور یروشلم کے سامنے ہیں تب جتون کا پرود پورو سے لے کر پسچم تک بیچو بیچ سے فٹ کر بہت بڑا کھڑا ہو جائے گا تب آدھا پرود اتر کی اور آدھا دکشن کی اور ہٹ جائے گا اس دن یروشلم سے بہتا ہوا جل فوٹ نکلے گا تب یہ ہوا ساری پرتھوی کا راجہ ہوگا اور اس دن ایک ہی ہوا اور اس کا نام بھی ایک ہی مانا جائے گا اور اب جب چلے یشو مسیح کے ساتھ جتون پہاڑ پر تھے تب چلے سوچ رہے تھے کہ یشو مسیح اسی بھوشوانی کے انصار جتون پہاڑ پر اس لیے آئے ہیں کہ اس پہاڑ کو بیچوں بیچ فار ڈالیں اور اپنے راجہ کو ستھاپید کریں پر یشو ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیے گئے بادل نے انہیں ان کی آنکھوں سے چھپا لیا پریڑتو کے کام ادھیائی ایک میں لکھا ہے کہ چلے اکاش کی اور تاک رہے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ شاید یشو مسیح ابھی یوں ٹرن لیں گے اور جتون پہاڑ پر اپنے پاؤں کو رکھیں گے اور اپنے راجہ کو ستھاپید کریں گے یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے پریڑتو کے کام ادھیائی ایک اس کی چھے آیت میں لکھا ہے چیلوں نے یشو سے پوچھا چیلے یہی سوچ رہے تھے کہ آج ہی ایسا ہوگا کیونکہ بھوشدتاؤں کے دوارہ کی گئی بھوشوانیوں کے انسار وہ مسیح کے ساتھ جتون پہاڑ پر تھے پر دو سورگ دودھ ان کے پاس آنکھ کھڑے ہوئے اور ان سے کہا یہ گلیلی پرشو تم کیوں کھڑے اکاش کی اور دیکھ رہے ہو یہی یشو جو تمہارے پاس سے سورگ پر اٹھا لیا گیا ہے جس ریتی سے تم نے اسے سورگ کو جاتے دیکھا ہے اسی ریتی سے وہ پھر آئے گا تب چیلے واپس یڈوشلم کو لوٹے اور پنتے گس کے دن بوطر آتما آیا جب وہ سب بوطر آتما کی سامت سے بھر گئے تو کلیسیاں بڑھنے لگی یشو کے سورگ پر اٹھائے جانے سے کچھ دن پہلے جب یشو چیلوں کے ساتھ گلیل کی جھیل کے کنارے بھوزن کر رہے تھے تب یشو نے پترس سے تین بار پوچھا تھا کیا تم اسے پریم رکھتا ہے جب بھوڑا ہوگا تو اپنے ہاتھ پھیل آئے گا اور دوسرا تیری کمر بھاندھ کر جہاں تُو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا اس سمیں پترس سب سے چھوڑے چیلے یوہنہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہے پربو اس کا کیا حال ہوگا تب یشو نے اس سے کہا یدی میں چاہوں کہ وہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھے اس سے کیا تو میرے پیچھے ہو لے یوہنہ آدھیا 21 اس کی 23 آیت میں لکھا ہے اس لیے چیلوں میں یہ بات فیل گئی کہ وہ چیلا نہ مرے گا تو بھی یشو نے اس سے یہ نہیں کہا کہ وہ نہ مرے گا پرانتو یہ کہ یدی میں چاہوں کہ وہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھے اس سے کیا چیلے بھی کئی بار پرمیشن کے وچر کی ویاکھیا میں گلتی کر دیتے تھے اب چیلے من میں یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ یوہنہ کبھی نہیں مرے گا کیونکہ یشو نے ان سے کہا تھا کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ جب تک منوشے کے پتر کو اس کے راجے میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں گے تب تک مردیو کا سواد کبھی نہ چکھیں گے اب ستر اسوی کے دوران جب رومی سرکار نے یوروشلم پر قبضہ کیا اور بھون کو توڑ دیا اس سمیں صرف دو چیلے جیویت تھے جن میں سے ایک تھوڑے سمیں بعد مر گیا اور جو سب سے بوڑا چیلہ جو اب تک جیویت تھا وہ یوہنہ تھا جس کے بارے میں یشو نے یوہنہ آدھیا 21 میں بتایا تھا اب یوروشلم تباہ ہو چکا تھا یہودی لوگ دوسرے دیشوں میں بکھر گئے تھے بھون توڑ دیا گیا تھا اور چیلے یہ سوچ رہے تھے کہ بھوشوانیاں پوری ہو چکی ہیں اور یشو مسیح کا آگمن ہو جائے گا کیونکہ یوہنہ ابھی جیویت تھا اسی اسوی میں یوہنہ جیویت تھا پچاسی اسوی میں سمرار ڈومیشین نے کرشنز کو ستانہ شروع کیا اور وہ یوہنہ سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس نے بھری صفحہ میں ایک بڑے برتن میں اُبلتے ہوئے تیل میں یوہنہ کو ڈالا تاکہ لوگ ڈڑیں اور یشو مسیح کا پر چار کرنا بند کریں پر کیا ہوا یوہنہ کا ایک بال تک نہیں جلا سمرار ڈومیشین گسے سے بھر گیا کیونکہ وہ یوہنہ کو مار ہی نہیں پا رہا تھا اس نے یوہنہ کو پتموس نامک آئیلینڈ پر دیش نکالا دے دیا پر پرکاشیز واقعے ایک اس کی نو میں لکھا ہے میں یوہنہ جو تمہارا بھائی اور یشو کے کلیش اور راجے اور دھیدج میں تمہارا سے بھاگی ہوں پرمیشن کے بچن اور یشو کی گواہی کے کارن پتموس نامک ٹاپو میں تھا میں پربو کے دن آتما میں آ گیا اور اپنے پیچھے گھوم کر میں نے سونے کی سات دیوٹیں دیکھی اور ان دیوٹوں کے بیچ میں منوشی کے پتر صدرش ایک پرش کو دیکھا جو پاؤں تک کا وستر پہنے اور چھاتی پر سونے کا پٹوکا باندے ہوئے تھا اس کے سر اور بال اون ورن پالے کے سمان اجول تھے اور اس کی آنکھیں آگ کی جوالہ کے سمان تھیں اس کے پاؤں اتم پیتل کے سمان تھے جو مانو بھٹی میں تپایا گیا ہو اور اس کا شب د بہت ہی جل کے شب د کے سمان تھا وہ اپنے دہینے ہاتھ میں سات تارے لیے ہوئے تھا اور اس کے مکھ سے تیز دو دھاری تلوار نکلتی تھی اس کا مو ایسا پروجبلت تھا جیسا سورے کڑی دھوپ کے سمیں چمکتا ہے جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پیروں پر گر پڑا اس نے مجھ پر اپنا دہینہ ہاتھ رکھ کر کہا مردر میں پراثم اور انتیم اور جیوتا ہوں اور مرتیو اور ادھر لوگ کی کنجیاں میرے ہی پاس ہیں اس لیے جو باتیں تُنہیں دیکھی ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو باتیں اس کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے ادھیائے دو اور تین میں وہ سات کلیسیاں کو سمبھودت کرتا ہے ادھیائے چار میں وہ سورگ میں اٹھا لیا جاتا ہے ادھیائے پانچ میں وہ سات مہر والی پستک کو دیکھتا ہے اور ایک ودھ کیا ہوا میمنا دیکھتا ہے جو جگت کی اتپتی کے سمیں سے گھات ہوا یعنی کی پربیشو مسی ادھیائے چھے میں وہ سات مہروں کو کھلتا ہوا دیکھتا ہے اور وناش کرنے والے چار گھوڑوں کو دیکھتا ہے انت کے دنوں کے چھنوں کو دیکھتا ہے ادھیائے سات میں وہ ایک لاکھ چو والیس ہزار یہودیوں پر مہر لگتے دیکھتا ہے ادھیائے آٹھ میں وہ آنے والی چیزوں کی بھرشوانیہ کرتا ہے ادھیائے نو میں وہ اتھاکنڈ کو کھلتے ہوئے دیکھتا ہے ادھیائے دس میں وہ ایک جن کو سنحاسل پر بیٹھے دیکھتا ہے ادھیائے گیارہ میں وہ دو گواہ کو دیکھتا ہے جو بپتی کے دنوں میں آئیں گے اور 1208 دن تک بھرشوانیہ کریں گے ادھیائے بارہ میں وہ ایک استری کو دیکھتا ہے جو سورے اوڑے ہوئے تھی یہ اسرائیل ہے جو انٹی کرائس یعنی مسیح ورودی سے بچ کر جنگل کو بھاگ گئی جہاں پرمیشن کی اور سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی کہ وہاں وہ 1208 دن تک پالی جائے ادھیائے تیرہ میں وہ ایک پشو کو سمدر سے نکلتے دیکھتا ہے جو انٹی کرائس یعنی کی مسیح ورودی ہے جس کے دس سینگ اور سات سر تھے اس نے جھوٹے بھوششدتہ کو دیکھا جس کے میمنے کے سے دو سینگ تھے اور وہ اجگر کے سمان بولتا تھا ادھیائے چودہ میں وہ ایک لاکھ چوالیس ہزار یہودیوں کو پرمیشن کے سیحاسن کے سامنے اٹھا لیے دیکھتا ہے ادھیائے پندرہ میں وہ اور وپتیوں کو دھرتی کے اوپر آتے دیکھتا ہے ادھیائے سولہ میں وہ پھر دھرتی پر چھوڑی گئی وپتیوں کے بارے میں بتاتا ہے ادھیائے سترہ میں وہ بھید بیبیلون کے بارے میں بولتا ہے ادھیائے سترہ اور اٹھرہ میں وہ بھید بیبیلون کے ویناش کو دیکھتا ہے ادھیائے انیس میں مسیح کے آگمن کو دیکھتا ہے انٹی کرائس اور فالس پروفٹ کو یعنی کی مسیح ورودی اور جھوٹے برشدتہ کو آگ کی جھیل میں ڈالے ہوئے دیکھتا ہے ادھیائے بیس میں شیطان کو باندھا ہوا دیکھتا ہے شیطان کو آگ کی جھیل میں ہمیشہ کے لیے سڑتے ہوئے دیکھتا ہے ادھیائے اکیس میں وہ نئے یروشلم کو دیکھتا ہے ادھیائے بائیس میں وہ دیکھتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے پھر شراب نہ ہوگا پھر رات نہ ہوگی پرمیشور کے لوگوں کو دیپک اور سورے کے اجیالے کی وشکتہ نہ ہوگی کیونکہ پربو پرمیشور انہیں اجیالہ دے گا اور وہ یوگانو یوگ راجے کریں گے تو کیا ہوا صرف ایک منوشیہ تھا جو اتنا لمبا جیا کی پرمیشور کے راجے کو دیکھ سکے وہ پرمیشور کے راجے کو شریرک روپ سے آتے تو نہیں دیکھ پایا پر آتما میں پرمیشور نے اپنے راجے کو اس پر پرکاشت کیا تو ایک انسان تب تک نہیں مرا جب تک اس نے پرمیشور کے راجے کو نہ دیکھ لیا اور وہ انسان تھا پریریت یوہنہ جس نے پرکاشت واقعوں کو لکھا سب پرمیشور کی مہمہ کریں ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ پرکاشت واقعے میں لکھی گئی ہر ایک بھرشوانی ہر ایک بات پوری ہو رہی ہے اور اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس یوگ کا انت بہت ہی نزدیک ہے بہت ہی نزدیک سے میرا مطلب ہے کہ صرف تیس اور چالیس سال رہ چکے ہیں جب یشو مسیح اپنی کلیسیا کو لینے آئیں گے اور ہم پرمیشور کے ساتھ یوگانو یوگ راجے کریں گے بائیبل سے سمبندھیں اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل ہولی سپریٹ پروڈکشنز کو سبسکرائب کریں پرمیشور آپ کو آشش دیں موسیقی موسیقی